شیطان کو اپنے گناہوں کا کوئی اوپر بلیم نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے اپنے گناہ ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں اپنی زبان سے کی ہیں اپنے پاؤں سے کی ہیں اپنی آنکھوں سے کی ہیں اپنے کانوں سے کی ہیں تو شیطان کو بلیم نہ کریں اور شیطان آگے سے کہے گا قیامت کے دن فلا چلو مونی ولومو انفسکم تون بلیم می ولومو انفسکم اپنے آپ کو اپنے آپ کو بلیم کرو تمہاری گلتی ہے تمہیں پتا تھا میرے ٹرپس تمہیں پتا تھا کہ اللہ سمانتہ نے تمہیں بتا دیا تھا میرے بارے میں فلا چلو مونی تو مجھے بلیم نہ کرو ولومو انفسکم بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو رگریٹ کرو تو خود کرو برسی سے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت نیک شخص تھا بہت عبادت گزار شخص تھا اس کی عبادت گزاری اس کی نیکی جو ہے بہت مشہور تھی لوگ اسے جانتے تھے اس کی نیکی سے لوگ پہچانتے تھے اسے ہی کہ یہ بندہ جو ہے بہت نیک ہے تو اس کے گھر کے پاس تین بھائی رہتے تھے وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ جہاد کریں اللہ کی رستے میں تو وہ ان کی ایک بہن بھی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں انہوں نے بڑی سوچا غور و فکر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی شخص پر ہم trust کر سکتے ہیں and that is برسیسہ that person is برسیسہ ہم اسی کے اوپر trust کر سکتے ہیں تو تو وہ تینوں بھائی برسیسہ کے پاس آئے اور ان سے برسیسہ سے کہا کہ برسیسہ ہم تینوں جہاد پر جانا چاہتے ہیں اللہ کے رستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر غازی بنیں یا شہید ہو کہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری بہن ہے اس کا خیال تم لکھو کیونکہ یہ اکیلی ہے تم اس کا خیال لکھو تو کیونکہ اس کی جتنی بھی knowledge تھی تھوڑی بہت اس knowledge کے مطابق اس نے کہا کہ اعوذ باللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اس فتنے میں انڈلز نہیں ہونا چاہتا میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ اس نے منع کر دیا شیطان فوسوس اللہ فوسوس اللہ شیطان شیطان جائے وسوسہ کرتا ہے نا اس کے آکے whisper کیا اور کہا کہ دیکھو برسیسہ وہ نیکی کرنے جا رہے ہیں وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے نفاس کے لئے جا رہے ہیں اور تم تم ان کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں اگر اگر تم سوچو اگر یہ کسی اور کسی ایسے شخص کے پاس چلی گئی تو وہ کیا خیال رکھے گا اس کا جو نیک نہ ہو جو دیندار نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کرے گا اس کے ساتھ تم تو پھر بھی دیندار ہو تمہیں سمجھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہیں پتہ ہے کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں تم ذرا سمالو تو شیطان نے جب یہ whisper کیا تو برسیسہ نے ان بھائیوں کو کہا چھا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ جتنا بھی کچھ ہوگا میرا انٹریکشن نہیں ہوگا میں صرف جو کھانے کھانے کی ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہو کہ کھانے کا خیال رکھنا میں اپنے گھر کے باہر جو اس کا کھانا رکھ دیا کروں گا ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں یہ ٹائم پہ میں گھر کے باہر کھانا رکھ دوں گا اور تمہاری بہن جو ہے وہ اس ٹائم پہ آکے کھانا اٹھا لیا میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ ہوا یہ کہ یہ چلتا رہا کچھ مہینوں تک اور وہ اپنے گھر کے باہر کھانا رکھتا اور وہ بہن آتی اور اٹھا کے لے جاتی اور یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا آفٹر فیو منس شیطان نے پھر وسپر کیا برسیسہ کیا اور کہا کہ برسیسہ عورت ذات ہے اکیلی ہوتی ہے تم اس کو روڈ پہ بلاتے ہو اس کو مدب پتہ نہیں لوگ دیکھتے ہوں گے اسے ایسا کیا کرو اس کے گھر کے باہر رکھ دیا کرو اس کے لئے بھی آسان ہے اور تم تو پھر بھی مرد ہو تو ایسا کرو اس کے گھر کے باہر رکھ دیا کرو برسیسہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے برسیسہ نے کچھ دنوں تک ایسا کرنا شکر دیا کہ اس کے گھر کے باہر رکھنا شکر دیا پھر شیطان آیا برسیسہ عورت ہے پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا ضروریات ہوں گی اس سے پوچھ تو لو اس سے پوچھ تو لو کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو بتا دیا کرو مل لیا کرو تاکہ پتہ چل جائے کوئی بیمان نہ ہو جائے کچھ دنوں تک ایسا چلتا رہا کہ برسیسہ اس سے پوچھتا رہا پوچھتا رہا then شیطان made him committed a sin اعوذ باللہ اس سے زنا کرا لیا and after few months جب اس کا بچہ بیدا ہوا تو شیطان نے پھر whisper کیا برسیسہ تو میں پتہ ہے اگر وہ بھائی آگیا تو تمہارے ساتھ کیا کریں تو ایسا کرو ان دونوں کو قتل کر دو ان دونوں کو قتل کر دو اور ان کو دفنا دو اور جب وہ بھائی آئیں تو ان کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا I don't know پتہ نہیں کیا ہوا میں تو اپنا کھانا رکھ رہا تھا پتہ نہیں وہ کتن دنوں سے نہیں لے کے آئی اب یہ چلتا رہا اب یہ شیطان شیطان اس کے دماغ میں آتا رہا اور whisper کرتا رہا تو ایک دن برسیسہ نے اسے قتل کر دیا اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا اور ان کو دفنا دی اب وہ بھائی وابس آئے تو شیطان نے کہا وہ برسیسہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کیا ہوا میں تو کھانا رکھ رہا تھا کاری دنوں تو تو اس نے کھانا نہیں اٹھایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کھانا اب رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے پتہ نہیں مجھے نہیں پتا وہ خود جا کے چیک کر لے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے برسیسہ نیک آدمی ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے یہ تو بہت عباد گزار بند ہے جا کے سو گئے شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا ان کو ڈھیم دکھایا دو قبرے دکھانی دو قبرے دکھانے کے بعد یہ تینوں جب صبح ناشتے میں بیٹھے تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہمیں یہ خواب مجھے یہ خواب آیا تو دوسرے نے کہا مجھے بھی یہ خواب آیا تیسرے نے کہا مجھے بھی یہ خواب آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چلتے ہیں جہاں کی وہ قبر دکھائی ہے وہاں چاہ کے دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو تو جا کے دیکھا تو واقعتاً وہاں پہ قبر تھی انہوں نے اس قبر کو کھولا تو دیکھا تو ایک بچہ اور اس کی ماں تھی ان کی بہن تھی اب یہ لوگ برسیسہ کو پکڑ کے کوٹ میں لے گئے اور کوٹ کے مطابق فانسی کی سزا ہو گئی اس کی ریت پینلٹی ہے اب جب وہ فانسی کے بندے پر لٹکا ہوا تھا برسیسہ تو شیطان یومن فارم میں آتا ہے اور اس کے سامنے آکے کہتا ہے کہ برسیسہ جانتے ہو میں کون ہوں برسیسہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہتا ہے میں شیطان ہوں اور تم میری وجہ سے آج یہاں تک پہنچے ہو تو برسیسہ کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ get lost تمہاری وجہ سے اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آوز باللہ یہاں سے نکل جاؤ تو شیطان کہتا ہے سنو بات سنو بات سنو اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میری میری بات مانو میں تمہیں نکال لوں میں یہاں سے اگر میں تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہوں تو میں یہاں سے نکال بھی لوں تو برسیسہ نے کہا اچھا بتاؤ کیونکہ اب اس کو موت کا خوف ہے کہ ابھی موت آنے والی ہے تو اس نے کہا اچھا بتاؤ بتاؤ تو شیطان نے کہا کہ مجھے سجدہ کر دو برسیسہ نے کہا میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں میں کیسے سجدہ کر دوں تو اس نے کہا صرف تم اپنی گردن جھکا دو میں اسے سجدہ کر دوں اور جیسے ہی برسیسہ نے اپنی گردن جھکائی ہے اس کی موت آگئی اس کی موت آگئی شیطان started with a minor sin then major sin then آخر میں کیا کیا کفر تک لے گئے شرک تک لے گئے وہ شیطان یاد رکھیں شیطان ہم سے زیادہ سمارٹ ہے شیطان ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں کیونکہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آنے والی جتنی بھی بنی آدم آئیں گے ان سب تک وہ موجود رہے گا تو اس کا ہزاروں سال کا ایکسپیرینس ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ جہنم تک لے گیا ہے تو اس کو پتہ ہے وہ ہمیں کیسے نکال کے لے کر جائے گا اس کو پتہ ہے کہ کس کی کیا ویکنس ہے کیا لوپ ہول ہے اور وہ وہاں سے ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو شیطان نے برسیسہ جیسا نیک شخص عبادت گزار شخص اللہ کا بندہ اگر اسے جہنم پہ لے کر جا سکتے ہیں تو what about us موسیقی